السلام علیکم ورمائے شاہد شکر و خوش آمدید جو بات کریں گے دلویس کے اپیسوڈ میں 38 کے پرومو کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا دلویس سکندر سے کہتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کچھ کرنے دو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا فرض ہے میں اس لئے کر رہی ہوں میں پہ وہ کافی پریشان ہوتا ہے دوسطور شاہدین وہ بھی اپنی بیٹی کے وجہ سے کافی پریشان ہوتا ہے تو منہ کو جو ہے وہ امجد کہتا ہے کہ میں جمعہ آر دوں گا اگر وہ لڑکی مجھے انہا ملی ہے اور دوسری طرف جو ہے گشرا دلویس کو سمجھانا ہی کوشی کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جتنے بھی کوشش کرنے لوں کہ سکندر کے دل میں جگہ نہیں بنا پا رہی ہوں تو منہ جو ہے وہ کاشان کو فون کرتی ہے کہ دلویس اور سکندر کے علیدہ ہونے کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے دلویس جو ہے وہ پازیب دیکھتا ہے اور اسے جو ہے پازیب کا سچ بجاتی ہے اسے دوسری طرف فاریہ کو سمجھاتا ہے کہ تم سکندر سے دور رہو وہیں پہ دوسری طرف وہ تصویریں دیکھتے ہیں کہ یہ میری تصویریں آپ کے پاس کہاں سے ہیں تو وہاں سکندر کافی حران ہو جاتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں پہ دوسری طرف کاشان جو ہے وہ ملنے کے لیے جاتا ہے تو وہیں پہ کچھ آدمی حملہ کر دیتا ہے دلویس کو جو ہے وہ لی جاتے ہیں ساتھویں ہیں اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے نواز شاہدین جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم لوگ کسی کو بھی نہیں چھوڑی ہیں ہم لوگ جو ہے میں خود بھی مر جاؤں گا میں سکندر جو ہے دوسری طرف اسے ڈھونے میں جو ہے لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے کہتی ہے فاریہ جو ہے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اگر وہ آبی گئی تو اب جو ہے سکندر اسے نہیں رکھے گا تمنہ یہ سب کچھ کرتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جانا تو وہ کہتی ہے کہ نہیں تم اپنی یہاں سے نہیں جان سکے ہوگی میں جو ہے تو میں نہیں آنوں گی تم بھی ویسے ہی ترکوئے گئے جیسے تمہارے باپ نے ہمیں ترپایا ہے میں اپنے سکندر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کس خاتون سے دلویز ملنا شروع ہوئی تو جب اس سے پوچھتا ہے نواب شعب الدین تو وہ بتاتا ہے کہ اس کا نام جو ہے تمنہ تھا وہاں پہ وہ حیران ہو جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں والی اپسوڈ میں کیا ہوگا کہ نواب شعب الدین نے سکندر جو ہے دلویز کو بچا پائیں گے